ہلو فرنڈز اینڈ ویلکم تو گلوپل ڈیفنس آج یہ ویسورٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح چائنہ جو ہے وہ یو ایس کو ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کے اندر بیٹ کر رہا ہے ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی میں چائنہ نے یو ایس کو آلرڈی بیٹ کر چکے ہیں اور اب جو ہے ایکس گوگل کے سی ایو کا کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چائنہ سے دوسری ڈیفرنٹ کرٹیکل ٹیکنالوجیز کے ایریا میں بھی کافی پیچھے ہے ٹاپ امریکن ملٹری آفیسرز اور ڈیفنس انڈسٹری لیڈرز کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ چائنہ سے کافی پیچھے ہے ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ میں سپیشلی ہائپرسونک ویپن ٹیکنالوجی کی ایریا میں لاسٹ یئر جولائے میں چائنہ نے ایک ہائپرسونک ویپن کا ٹیسٹ کیا تھا جس میں اس نے ایک میزائل کو مارک فائیو کی سپیڈ سے دنیا کی گیر جہاں سنڈ کیا تھا جس سے پوری دنیا گیر ایک سرکل کمپلیٹ کیا تھا اس سے امریکن ملٹری کے اندر ایک پینک کریٹ ہو گیا تھا ٹاپ لیڈرشپ کے اندر جنہیں نے اس سیچویشن کو بہت ہی کلوز ٹو سپٹنیک مومنٹ کرا دیا جو کہ جس طرح 960 میں ریشیا نے جب اپنا پہلا سیٹلائٹ جو ہے وہ سنڈ کیا تھا تو ایکچوی ریشیا نے 1957 میں پہلا سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا سپائی سیٹلائٹ جو کہ امریکہ کے لئے جس نے کرائیس کریٹ کر دیا تھا اس کے بعد 1960 میں بھی ریشیا نے کافی سیٹلائٹ جو ہے وہ سنڈ کیے لیکن سپٹنیک مومنٹ جو تھی اس نے سپیس وار کو ہمیشہ کے لئے چینج کر دیا اس کے لئے گوگل کے ایک سی اے او کا کہنا تھا کہ یو ایس گورنمنٹ نے 5G تیکنالوجی کو رول آؤٹ کرنے میں کافی ڈیلیز کریٹ کے جس کی وجہ سے چینہ جو ہے وہ کافی آگے نکل چکے اور چینہ نے تب 6G تیکنالوجی کو بھی اچیو کر دیا ہے 6G تیکنالوجی کا ملٹری ہارڈ ویر کے اندر کیا یوزیج ہے اس کے پر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن یہ آپ کی جو ڈیٹا انٹیگریشن اس کو کافی حد تک سپیڈ اپ کر لیتا ہے اور ریل وار سینریو اس کے اندر جو ڈیٹا کمیونکیشن ہے اس میں اس کا بہت ہی کرٹیکل اور ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے لئے ہاروٹ کے پروفیسرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ یو ایس جے وہ کافی حد تک چینہ سے اس 5G تیکنالوجی اور 6G تیکنالوجی میں کافی پیچھے رہ چکا ہے 5G تیکنالوجی ایک ایسی 5th generation wireless internet تیکنالوجی ہے جو کہ آپ کی ڈانلوڈ سپیڈ کو ایکسٹرمی فاسٹ کر دیتی ہے اور یہ جو ہے ملٹری اپلیکیشن میں جیسے کہ ہم نے بتایا اس کا بہت ہی ایمپورٹنٹ رول ہے تو بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کو یہی ایڈوائز دے رہے ہیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے 5G تیکنالوجی کو ایمپلیمنٹ کرنے کوشش کریں ایدروائز جو ہے چینہ جو ہے ملٹری ٹیکنالوجی میں بہت آگے تک چلا جائے گا ہاور پروفیسرز نے یہ بھی کریٹسائز کیا کہ امریکہ کے اندر جو ایوییشن انڈسٹری ہے وہ بھی جو ہے 5G تیکنالوجی کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ایک رکاوٹ کریٹ کر رہی ہے جو کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے ائرکرافٹ ریڈیو سیگنلز کو ڈسٹرپ کیا جا سکتے جو کہ ایک کسی حد تک ایک میت ہے اس کے علاوہ امریکہ نے جو ہواوے چینیز کمپنی کے اوپر جو بین لگایا وہ ابھی بھی دنیا کی ٹاپ 5G پروائیڈر کمپنیز میں سے ایک کمپنیز ہیں جس کی وجہ سے چینیز کی دنیا بھر میں 5G تیکنالوجی میں تک ڈومیننس بھن گی لیکن یو ایس کافیات تک پیچھے رہ چکا ہے چینیز گورنمنٹ نے 50 بلین ڈالرز جو ہے 5G نیٹورکس میں اپنی کنٹری میں انویسٹ کیے ہیں لیکن یو ایس نے صرف 1.5 بلین ڈالرز جو ہے ابھی تک انویسٹ کیے ہیں تو یو ایس کی پرفارمنس جو ہے کافی پتہٹیک ہے 5G ریس کے اندر اور یہ امریکن فیلئر کا ایک بہت بڑا سائن ہے کہ وہ چینیز گورنس کو اس میں بیٹ نہیں کر پایا اور چینیز گورنمنٹ ٹیکنالوجی جو ہے نہ سر ایکوائر کر لی بلکہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر دیا اور چینیز جو ہے ابھی امریکہ کے مقابلے میں ہائی ٹیک منفیکشنگ گرین انرجی اور مینی ایڈر اپلیکیشن لائک آرٹیفیشنل انٹیلیجنس میں امریکہ سے آگے نکل رہا ہے کیونکہ یہ بھی کہنا ہے کہ چینیز گورنس ٹوینٹی تھرٹی تک یعنی ویڈین ایٹ یئرز ایک ایسی بائیو ٹیکنالوجی اپلیکیشنز جو ہیں وہ کریئیٹ کر دے گا ایسی اپلیکیشنز ایڈوانس اپلیکیشن جو بائیو ٹیکنالوجی میں ایک ریولیشن لے کر آئیں گی جو ایون کی ڈیزیز لائک کینسر کو بھی بیٹ کر سکیں گی اس کے علاوہ ہاورٹ کے جو یہ پروفیسر شمیٹھ ہیں جو کہ نیشنل سیکیوریٹی کمیشن کو بھی لیٹ کرتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا بلکہ انہوں نے ایک ریپورٹ ریلیز کی جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ چائنا جو ہے یونائٹڈ سریٹ کو آٹیفیشل انٹیلیجنس سوپر پاور میں بھی بیٹ کر دے گا جس کی کافی زیادہ ملٹری ریمیفیکیشن بھی ہو سکتی ہیں لاسٹ من چائنا کے ریسرچرز نے ایک ورلڈ ریکارڈ وائرلیس ٹرانسمیشن سپیڈ کو اچیف کیا جس میں انہوں نے تقریباً دو سو چھے جی بی کا ڈیٹا جو ہے وہ پر سیکنڈ کے حساب سے اس کو ٹرانسور کیا جو کہ سکس جی ٹیکنالوجی کی کیٹگری میں آتی ہے اور یہ ہنڈرڈ ٹائمز فاسٹر ہے اور جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہائپر سونک ویپنز جو ہیں وہ نہ صرف کمیونکیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں سکس جی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اور جو کچھ ایشیوز آئے تھے بلیک آؤٹس جو ہنا شروع ہو گیا تھا جب آپ سپیڈ جو ہے فائف ٹائمز سپیڈ آف ساؤنڈ کو یوز کرتے ہو تو کمیونکیشن کے درمیان بلیک آؤٹ دانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بھی الیمنیٹ کیا تھا اسی سکس جی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کلیم ہے ساؤت چائنا ماننگ پوسٹ کی طرف سے یہ بہان ہے ایک ایسے وقت میں جب یوز جو ہے فائف جی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں کافی زیادہ اس کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے انٹرفیرنس کی وجہ سے جو کہ ڈیفرنٹ ڈیوائیسز کے درمیان شروع ہو جاتی ہے ایک ائرکرافٹ کے اندر تو بیکاوز یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں سیم فرکونسی یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں انٹرفیرنس آ جاتی ہے سگنال میں تو یو ایس کو اس وقت یہ پرابلم فیس ہو رہے ہیں فائف جی ٹیکنالوجی میں اس کے لئے دیکھا جائے تو یو ایس لاشٹ کچھ ہیئر میں تھری ٹائمز جو ہے وہ فیل ہوئے جب اس نے ہائپر سانک میزائل کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اب یو ایس گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے کوشش شروع کر دیا کہ وہ فائف جی سرویسز کو رول آؤٹ کریں آل اکراؤس دو کنٹری اور اس کے لئے جو ٹیلیکیومنیشن کمپنی ہیں جس میں ورائزن اور ٹی موبائلز ہیں ان کو جو ہیں فیسلیٹیٹ کیا گیا کہ وہ فائل جی نیٹورکس کو استعمال میں لاسکیں اور ایٹی اینٹی نے بھی پرامس کیا کہ وہ بھی بہت جلدی جائز کو سٹارٹ کریں گے اس طرف امریکہ کے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک لیجسلیشن سائن کی ہے جس میں نے سکسٹی فائی بیلین ڈالرز جو ہیں وہ گرانڈ دیئے براد بینڈز کو یونیٹڈ سٹیٹ کے اندر جو کہ یہ پیسہ یوز ہو سکے گا وائرلیس اور براد بینڈ نیٹورکس کے لیے اور یہ اب یوز کی انٹینٹ کو شو کرتے ہیں کہ یوز چینہ سے لیسن لین کر رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کو امپروف کرنے کے لیے فنڈنگ اس نے سٹارٹ کر دی ہے سو دیٹ اس کی جو ملٹری اپلیکیشن سے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے سو دوستو آج کا آرٹیکل آپ کو کافی انٹریسنگ لگا ہوگا ہمیں ضرور اپنی اپینین سے انفارم کیجئے گا کمنٹ باکس کے اندر تینکیو فور واشنگ